بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز انفو استاد یوٹیوب چینل میں خوش شام دید ویورز لاسٹ ویڈیو میں ہم نے بات کی تھی کہ فیڈر پبلک سرویس کمیشن کینڈیڈیٹس کو کیسے شارڈ لسٹ کرتا ہے انٹریو کے لیے اگر آپ نے یہ پریویس ویڈیو واج نہیں کی تو آپ کو لنک اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں مل جائے گا آپ اس کو لازمی واج کر لیں آج کی ویڈیو میں ہم انشاءاللہ بات کریں گے کہ جب کینڈیڈیٹس کو انٹریو کے لیے شارڈ لسٹ کیا جاتا ہے تو اس کے بعد جو حتمی میریڈ لسٹ بنتی ہے فائنل میریڈ لسٹ سیلیکشن کے لیے تو وہ کن بنیادوں پر کن باتوں کو مدنظر رکھتے ہوئے ایف پی ایسی کینڈیڈیٹس کو فائنل میریڈ لسٹ میں ڈالتا ہے تو میرے ساتھ رہیے کہ آپ ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیا کریں اور چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں ایز میشہ کی طرح جیسے میں آپ کو بتاتا آ رہا ہوں کہ فیڈر پبلک سرویس کمیشن کی ویب سائٹ سے آپ نے یہ جنرل انسٹرکشن ڈاؤنلوڈ کر لینی ہے یہاں پر کمام گائیڈ لائنز انہوں نے دی ہوئی ہیں کیسے ڈاؤنلوڈ کرنی ہے یہ جو پی ڈی ایف فارمیٹ پی ڈی ایف میں کیسے یہ جنرل انسٹرکشن ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں تو اس کے لئے بھی میں نے آپ کو طریقہ کار بتایا ہوا ہے یہ جو میری ویڈیو ہے پریویس اس کو واج کر لیں انشاءاللہ اس میں آپ کو طریقہ کار میں نے بتا دیا تھا کہ کیسے آپ جنرل انسٹرکشن ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں اس کے حوالے سے میں تمام گائیڈنز آپ کو پروائیڈ کرنے کی کوشش کرتا ہوں فیڈل پبلک سرویس کمیشن کے اپلائے سے لے کر آدمی سیلیکشن تک میں آپ کو گائیڈ کرتا ہوں سو چینل کے ساتھ جڑے رہیے چلیے جی آج کے ٹاپک کی طرف آتے ہیں واپس یہاں پر جنرل انسٹرکشن کی بیس نمبر جو سیریل بیس ہے یہاں پر کرائیٹریہ فار فائنل میرٹ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہیڈنگ اور اس کو جی آج جسکس کرتے ہیں کہتا ہے کہ فائنل میرٹ لیسٹ آفٹر دی انٹرویوز فار بیسک سکیل سکسٹین اور سیونٹین پوسٹ ووڈ بی پریپیرد ہون بیسز آف انٹرویوز آنلی ان نون ٹیسٹ کیسز جن کے سکریننگ ٹیسٹ نہیں ہوتے ایسی آسامیوں کے لیے جن کو ڈیریکٹ انٹرویو کے لیے کینڈیڈیٹس کو بلایا جاتا ہے سکسٹین سکیل ہو یا سیونٹین سکیل ہو ایٹین سکیل ہو جو بھی سکیل ہو اس کے انٹرویو کا جو میرٹ لسٹ ہے وہ اوراں ڈیپینڈ کرتا ہے آنلی ڈیپینڈ کرتا ہے ان کے انٹرویو کے مارس پر جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بتا دیا ہے کہ انٹرویو میں کالیفائنگ مارس دو سو میں سے ایک سو ایک ہیں ٹھیک ہے تو جتنے ہائیر مارس لیں گے انٹرویو والا جو بھی کینڈیڈیٹ ہائیر مارس پہ ہوگا تو اس کی سیلیکشن کے میکس چانسز ہیں جن کے نان ٹیسٹ پوسٹ ہوتی ہیں ان کا جو سیلیکشن ہے وہ انٹرویو کے مارس پر ہوتا ہے اچھا اب ایسی پوسٹے جن کے لیے سکریننگ ٹیسٹ کنڈکٹ کیا جاتا ہے تو ان کے جو انٹرویو ہیں وہ دونوں یعنی سکریننگ ٹیسٹ اور انٹرویو کے مارس کی بیس پہ ان کی فائنل سیلیکشن ہوتی ہے اور جو بی ایس ایٹین اینڈ ابو پوسٹے جن کے لیے دسکرپٹیو ٹیسٹ کنڈکٹ کیا جاتا ہے تو دسکرپٹیو ٹیسٹ اور انٹرویو کے مارس کو دیکھا جاتا ہے اب اے بی سی ٹی اور ای ان پوائنٹس کو دیکھ لیتے ہیں اچھا ان پوائنٹس میں یہ بتایا گیا ہے کہ اگر ایسے کینڈیڈیٹس جن کے اوورال جو اگریگیٹ بن رہا ہے وہ سیم بن رہا ہے تو ان کو کیسے ان کی سکرونٹی یعنی ان میں سے کیسے سیلیکشن کرنی ہے کس کو ٹاپ میریٹ پہ رکھنا ہے اور کس کو لو میریٹ پہ رکھنا ہے سو دی فالونگ کرائیریہ شیل بھی فالوڈ فارڈرائنگ فائنل میریٹ لیسٹ آپشن اے ہے وین ایگریگیٹ مارس آف سکریننگ ٹیسٹ ریٹن ڈسکرپٹیو ٹیسٹ ان انٹرویو ان ریسپیکٹ آف مور دن ون کنڈیڈیٹ آر ایکوال دہ ون ہو گیٹس ہائیر مارس ان انٹرویو بی ٹریٹیڈ ایز سینئر ان میریٹ اجلی کہتا ہے کہ اگر سکریننگ ٹیسٹ ریٹن ٹیسٹ اور انٹرویو ان تمام کے جو مارس ہیں یعنی ان کا ایگریگیٹس اگر وہ ایک سے زیادہ کنڈیڈیٹس کا سیم ہو جائے یعنی سیم مارس پہ دو یا دو سے زیادہ کنڈیڈیٹس فال کر رہے ہیں تو ان میں وہ کنڈیڈیٹس ہائی میریٹ پہ ہوگا یعنی سینئر کنسیڈر کیا جائے گا میریٹ لسٹ میں اوپر نمبر پہ ہوگا جس کے انٹرویو میں مارس زیادہ ہوں گے یعنی ایسے کیس میں انٹرویو کے مارس کو دیکھا جائے گا کہ جس کے انٹرویو میں زیادہ ہیں وہ سینئر ہوگا یعنی میریٹ لسٹ پہ ٹاپ پہ ہوگا اچھا آپسن بی میں اگر کسی کنڈیڈیٹس کے انٹرویو کے مارس اور سکریننگ ٹیسٹ دونوں کے مارس ان کا اگرگیٹ سیم ہو ٹھیک ہے دونوں کے مارس سیم اچھا ہے وہ ڈسکرپٹیو ٹیسٹ ہو سکریننگ ٹیسٹ ہو انٹرویو تو اس میں سے وہ والا جو کنڈیڈیٹ ہے اس کو سینئر کنسیڈر کیا جائے گا جس کی ایج ون ہو ایز اولڈر ان ایج بھی ٹریٹیڈ جس کی ایج زیادہ ہے انہی ایک کنڈیڈیٹ ہے تو اس کی ٹونٹی فائیٹ ہیرز ہے اور دوسرا کنڈیڈیٹ ہے اس کی ٹونٹی ایٹ ہیرز ہے اور دونوں کا جو ایگریگیٹ بن رہے وہ سیم بن رہے مارس ان کے سیم آ رہے ہیں سکریننگ ٹیسٹ کے بھی ڈسکرپٹیو کے بھی اگر ڈسکرپٹیو ٹیسٹ کنڈرٹ کیا گیا اور انٹرویو کے بھی توان میں سے جس کی ایج زیادہ یعنی اٹھائیس سال والا میریٹ پہ ہائی ہوگا سیشی کہتی ہے ہچھا اب اگر یہ تینوں چیزیں سیم ہیں یعنی سکریننگ ٹیسٹ کے مارس ریٹن ٹیسٹ انٹرویو وغیرہ اور اس کے ساتھ ساتھ ڈیٹ آف برت دونوں کی سیم ہیں یعنی ایج بھی سیم ہوگی تو اس کیس میں کیا ہوگا اس کیس میں ان کی ہائیئر اکیڈمیک کالیفیکیشن کو دیکھا جائے گا کہ کس کے پاس ہائیئر کالیفیکیشن ہے یعنی ایک نے ایک نے بیچلر کیا ہے اور اس کے ساتھ جو کینڈی ریٹ ہے جو ایکول ماس پہ آ رہا ہے اس نے ایم فل کیا ہے تو ایم فل والے کو سینئر کنشیلر کیا جائے گا اس کو ٹاپ میرٹ پہ رکھا جائے گا اس کے لئے آپشن ڈی اگر یہ آپشن اے بی سی ان میں سے بھی تمام کیسز میٹ ہو رہے ہیں یعنی ایکول آ رہے ہیں ان تمام ڈگری بھی دونوں کے پاس سیم ہیں میرٹ بھی ان کا سیم مارس بھی سیم آ رہے ہیں تو اس کیس میں کیا جائے ان کیس آف ایکولنس ایٹ اے بی سی اباؤ دیون ہو ہیز ایکوائیڈ ہائیر گریڈ ڈیویجن ہائیر پرسنٹیج آف مارس ان دا منیمم پریسکرائیڈ کھولیفکیشن میں بھی ٹریٹڈ ایس سینئر ان میرٹ یہ جو ڈی شک ہے اس کو سمجھنا ہے اب ڈگری دونوں کی سیم ہے آئیر کھولیفکیشن کی بھی ایکیڈمی کھولیفکیشن یعنی دونوں نے ایم فیل کیا ہوا ہے اب ایم فیل کرنے تک یعنی کون سا کینڈیڈیٹ ہے جس نے پرسنٹیج آف مارس ان منیمم پریسکرائیڈ کھولیفکیشن جو منیمم پریسکرائیڈ کھولیفکیشن یعنی اگر ایک پوسٹ یہ بیچلر منیمم اکیڈمی ریکوائرمنٹ ہے تو دونوں کے بیچلر کے مارس دیکھے جائیں گے کہ کس کے پرسنٹیج آف مارس زیادہ ہیں جی تو ریپیٹ کر دیتا ہوں آپشن جو شک ڈی ہے ان کیس اگر اے بی سی یہ بھی کیسے سیم ہو جاتے ہیں تو اس سیچویشن میں کینڈیڈیٹس کی جو منیمم پریسکرائب کوالیفیکیشن ہے جو اس پوسٹ کے لیے مست ہے یعنی بیچلر مست ہے اگر تو بیچلر کی ڈگری میں پرسنٹیج دیکھی جائے گی کہ کس کی پرسنٹیج زیادہ ہے یعنی کس نے زیادہ مارس حاصل کی ہیں تو اس کو سینئر کیا جائے گا اب لاسٹ شک کو دیکھتے ہیں آپ ای کو ای شک کو ان کے ای بی سی ڈی یہ بھی تمام کے ایکول ہوتے یعنی لاسٹ جو پریسکرائب ڈگری ہے منیمم پریسکرائب کوالیفیکیشن بیچلر کی اس کے بھی مارس سیم ہے اور اوپر والی جو تمام کنڈیشن ہیں وہ بھی سیم آ رہی ہیں کینڈیڈیٹس کی تو اس سیچویشن میں یہ کیا جائے گا کہ سمجھ رہے ہیں جو منیم پریسکرائب کوالیفیکیشن ہے چاہے وہ بیچلر ہے چاہے وہ ایم فیل ہے تو وہ جو ایم فیل ہے یا بیچلر ہے منیم پریسکرائب کوالیفیکیشن وہ کس کنڈیڈیٹ نے پہلے حاصل کی ہے ایک نے دوہزار چودہ میں بیچلر کی اور ایک نے دوہزار سولہ میں کی ہے تو دوہزار چودہ والے کو پریفرنج دی جائے گی اس کو میرٹ پہ ٹاپ میں رکھا جائے گا تو اس لحاظ سے ایم پی ایسی کینڈیڈیٹس کی فائنل میرٹ لسٹ میں ان کے نام ڈالتا ہے یعنی فائنل میرٹ لسٹ مرتب کرتا ہے اپس ہو کہ آپ کو یہ جو شک بیس ہے ٹوئنٹی پیراغراف ہے یہ کلیر ہو گیا ہوگا اگر آپ کا سٹل بھی کوئی کوئی